ہمیں آج بات ہم کریں گے ایک نئے یودھ کی جس کی شروعات پوتن بہت جلد کر سکتے ہیں ارمینیا پر ازربائیجان نے ایک بار پھر حملہ کر دیا ٹوپ سے کئی گولے فائر کیے گئے داگے گئے اور ڈرون حملے بھی کیے گئے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں پوتن کا رول اس یودھ میں بھی بہت خاص ثابت ہو سکتا ہے دراصل یوکرین مہا یودھ کے بعد ورلڈ وار کی چین ریاکشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے اگر روس اور یوکرین کی یودھ کو روکا نہیں گیا تو کسی بھی وقت تیسرا ورلڈ وار چھڑ سکتا ہے دنیا کی کم سے کم ایسے تیس ملک ہیں جو یودھ کے موہانے پر کھڑے ہیں تناب برقرار ہیں اور ایشیا میں یوکرین کے علاوہ بھی ایک اور بہت بھائم کر خون خرابہ اور پراسلی کا دور شروع ہو چکا ہے ارمینیا اور ازربیجان کے پورڈر پر بہت زیادہ تناب ہے اگر یوکرین اور روس کا یودھ نہیں چھڑتا تو ازربیجان ارمینیا پر حملہ کرنے کی حمد نہیں دکھاتا لیکن اب دنیا میں حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں ایک دو نہیں کم سے کم بیس مورچوں پر یودھ کبھی بھی چھڑ سکتے ہیں یوکرین اور روس میں یودھ پہلے سے چل رہا ہے اور اسرائیل اور ایران کا یودھ کبھی بھی چھڑ سکتا ہے ایران اپنے ساتھ کئی اور مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف کر خڑا کر سکتا ہے لیبیا میں بھی اسرائیل کے خلاف غصے کو لے کر ویرود پردرشن اور بوال ہو رہا ہے افریقہ کے دیش نائجر میں فرانس کے خلاف بغاوت بڑھتی ہوئی ہے بھوشے میں پولنڈ اور بیلاروس کے یودھ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے روس اور فنلنڈ کے پیچ بھی بارڈر پر تناؤ برقرار ہے چین اور جاپان کے پیچ بھی تناؤ پون ستھیتی بنی ہوئی ہے ارمینیا اور ازر بیجان کے پیچ گولہ باری جاری ہے چین اور تائیوان میں بھی تناتنی لگاتار جاری ہے نورت کوریا ساؤت کوریا کے بیچ یودھ کے مورچے سج رہے ہیں کیونکہ نورت کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ لگاتار اکسانے والی کاروائی کرتے ہوئے خطرناک پرمانوں مسائلوں کے آپ پرکشن کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہم ازر بیجان اور ارمینیا کے بیچ چل رہے ایک آنشک یودھ کی بات کر رہے ہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اچانک پھر گولہ باری شروع ہوچکی ہے اور اس تناب اور گولہ باری کا سیدھا سیدھا کنیکشن روس سے ہے یہ کنیکشن کیا ہے آپ کو ہم پورے وستار سے بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر ارمینیا اور ازر بیجان کے بارڈر پر کیا حالات بنے ہوئے ہیں ارمینیا کے رکشہ منترالے نے ازر بیجان پر آروپ لگایا ہے کہ ازر بیجان کی سینہ نے ارمینیا کے سینکوں پر گولی باری کی ہے ازر بیجان نے یہ آروپ بھی لگایا کہ ارمینیا اس کے علاقوں میں ڈرون حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے ازر بیجان نے ارمینیا ڈرون کنٹرول سٹیشن پر حملے کا ویڈیو بھی شیئر کیا تھا اور یہ حملہ ازر بیجان نے ترکی سے خریدے گئے ٹی بی ٹو ڈرون کے ذریعے کیا تھا ارمینیا نے کہا ہے کہ ازر بیجان کے حملے میں اس کے چار سینک مارے گئے ہیں جبکہ ازر بیجان نے آروپ لگایا ہے کہ ارمینیا کے حملے میں اس کا ایک سینک گھائل ہوا ہے لیکن دنیا کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل اور چنتہ پیدا کرنے والا بیان ارمینیا کے پردھان منتری نیکول پشینین کا ہے جنہوں نے پتن کے خلاب بہت کڑے شبدوں کے استعمال کیا ہے پشینین نے لا رپبلکا کو بتایا ہے کہ ارمینیا کی سرکشا واسطو کلا 99.999 فیصدی روس سے جڑی ہوئی تھی جس میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی خرید بھی شامل تھی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس سویم یکرین میں ید کے لیے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے آوشکتہ سے جوج رہا ہے اور اس تھیتی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر روس چاہے بھی تو ارمینیا کی سرکشا ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب ساپ ہے کہ سرکشا ماملوں میں صرف ایک بھاگیدار پر نیر بھرتا ایک بڑی رن نیتک گلتی ثابت ہوئی ہے اب ذرا سمجھیں ورل وار کی یہ چین ریاکشن کیا ہے یکرین اور روس کے بیچ ید چل رہا ہے اور روس ابھی ارمینیا کو ہتھیار نہیں دے پا رہا ہے جس کی وجہ سے ارمینیا کے دشمن ازر بیجان کو موقع مل گیا ہے اور اس لیے اس نے ارمینیا پر حملہ کر کے اسے ید کے لیے اکسایا ہے یعنی نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ورل وار کا چین ریاکشن دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک دنیا کے کئی مورچوں پر تناؤں بڑھنے لگا ہے کیونکہ پتن نے بائیڈن کے ساتھ دنیا میں جو پاور بیلنس بنا رکھا تھا وہ اب ٹوٹنے لگا ہے ارمینیا کے پردہان منتری نے ایک بڑی رننی تک چوپ کر دی ہے جب ان کا دیش ازر بیجان کے حملے کو چھل رہا ہے تو ایسے وقت میں اسے اپنے صحیحوں کی دیش روس کو خری کھوٹی نہیں سنانی چاہیے تھی کیونکہ اس کی وجہ سے اگر پتن ناراض ہو گئے تو ارمینیا پوری طرح سے اکیلا پڑ جائے گا اور پھر ازر بیجان ترکی کے ساتھ مل کر ارمینیا کے دانت کھٹے کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا 1991 میں سوید سنگ کے وگھٹن کے بعد ارمینیا نے اس روس کے ساتھ اپنی سرکشہ کے لیے سمجھوتا کیا تھا حالکہ ارمینیا کو اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ اسے ازر بیجان کے ہاتھوں یدھ میں اپنے دیش کے سیکڑوں کلومیٹر کی زمین ہارنی پڑی ہے ازر بیجان کو ایک بار پھر موقع مل گیا ہے اور یدھ میں اکیلا پڑا ہے ایسے میں کسی بھی وقت ازر بیجان اپنی سیکڑوں توپوں کا موں ارمینیا کی طرف موڑ کر جنگ میں اپنے سارے ارمان پورے کر سکتا ہے ارمینیا اور ازر بیجان کا جھگڑا قریب سو سال پرانا ہے اور اس جنگ میں ترکی کی کودنے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ازر بیجان کے ناگورنو کارباخ علاقے پر قریب پانسو سال پہلے ترکی کا قبضہ ہوا کرتا تھا دراصل ناگورنو کارباخ قائدی حاص قریب چھبیس سو سال پرانا ہے یہ علاقہ قریب چھوالی سو ورد کلومیٹر میں پھیلا ہے جس پر ایران، ارمینیا، روم اور عرب سامراجی کا قبضہ رہا ہے بارہ سو سال پہلے ناگورنو کارباخ نے خود کو ارد ساکھ کے نام سے آزاد دیش گھوشت کر دیا تھا ارد ساکھ کے لوگ خود کو ارمینیا سامراجی کا حصہ مانتے تھے بعد میں ان پر منگولوں نے قبضہ کر لیا پھر ترکی کے آٹھومن سامراجی نے اسے اپنا حصہ بنا لیا 1918 میں یہ علاقہ پہلے بریٹش سامراجی کے قبضے میں آیا اس کے بعد ازربیجان کے پاس چلا گیا ارمینیا اور ازربیجان کی لڑائی وہیں سے شروع ہوئی سوویت کرانتی کے بعد ارمینیا اور ازربیجان سوویت سنگھ کا حصہ بنے جھگڑا شانت کرنے کے لیے سوویت سنگھ نے ناغارنو کاراباک کو سوائیت چھتر گھوشت کیا ارمینیا اور ازربیجان کی جنگ میں دنیا کے کئی دیشوں لج سکتے ہیں اس جنگ میں ترکی اور پاکستان پچھلی بار کی طرح ازربیجان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے دو ہزار بیس میں ارمینیا اور ازربیجان کی بیچ ہوئی جنگ میں جس طرح ترکی نے کھلے عام ازربیجان کا سمرتن کیا تھا اور اسے ہتھیار سپلائی کیے تھے اس سے ساپ لگتا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ کھڑا ہے دراصل ارمینیا ایک کرشن یعنی عیسائی ملک ہے اور ازربیجان ایک مسلم دیش ہے یعنی یہاں معاملہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نہیں ہے یہ عیسائی اور مسلم دیشوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف دھرو بھی کرت کر سکتا ہے ارمینیا اور ازربیجان کی جنگ کی وجہ سے دنیا دو دھڑوں میں بھی بند سکتی ہے اور ایک چھوٹی سی جنگ تیسرے وشوید میں بدل سکتی ہے